بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو الحمدللہ آج فائنلی برات کا دن آ گیا ہے جس کے لیے ہم سب بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے تو صبح ناشتہ کرنے کے بعد برائٹ کو ہم نے اس کی فرنگز کے ساتھ پالر بھیج دیا تھا اور میں اور باقی جو بچیاں تھیں اپنا پارٹی میک اپ کروانے کے لیے تھوڑے دیر بعد آئے تھے کیونکہ برائٹ کو آپ کو پتا ہے کہ وہ ذرا پہلے بلا لیتے ہیں کیونکہ برائٹ کا میک اپ اور اس کے نیلز وہ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں تو اس لیے ہم نے کہا ہم تھوڑا سا لیٹ آئیں گے تو یہاں دیکھ لیں جی برائٹ کا میک اپ جو آلموست ڈن ہو چکا تھا اور اب میں اور بچیاں جو ہیں پارٹی میک اپ کروانے تھے کوئی ہاں ہی سٹریٹننگ ہو رہی ہیں کئی کرل ہو رہے ہیں بال صحیح مزہ آ رہا تھا پالر میں بیٹھ کے اور سب سے اچھی بات جو مجھے سپالر کی لگی ہے یہاں کا ایٹمسفیر بہت اچھا تھا یہاں کی آنر بہت اچھی تھی فرینڈلی اور سپیشلی ان کا میک اپ ان کی سرویسز بہت اچھی تھی سرویسز بھی انہوں نے ساری برائٹ کو دیں ہیں فیشل ویکسنگ ایوریتنگ جو بھی برائٹ کے آپ کو سرویسز ہوتی ہیں اور بہت ہی ان کی جو پرائسیز تھی ریزنیبل تھی اور سب سے اچھی جو بات تھی کہ ان کی جو سرویس تھی وہ بھی ریزنیبل تھی تو میں تو آپ سب کو پریفر کروں گی سپیشلی جو کوئٹا کے میرے سبسکرائبر ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں تو جب کبھی بھی آپ کو برائٹ یا پارٹی میک اپ کے لیے آنا ہو یا اس کے علاوہ بھی باقی چیزوں کے لیے تو ان کی طرف ضرور آئے گا بسمہ پالر کی طرف تو اب جی ہم سب تیار ہو چکے ہیں گاڑی آ چکی تھی ہم ہال کی طرف جا رہے ہیں آج کافی زیادہ گرمی تھی دوپہر کا ٹائم ہے کیونکہ برائٹ ہماری دوپہر کی ہے تو ہال تقریباً نزدیک ہی تھا تقریباً دس پر نا منٹ پہ ہم ہال پہنچ گئے تھے تو یہاں ہم ہال آئے ہیں سارے ہمارے ننے منے چھوٹے پوٹے بچے بہت ہی کیوٹ لگ رہے ہیں بہت خوبصورت اور بہت اچھی سب نے ڈریسنگ کی ہے ماشاءاللہ اور سب بچے بہت خوش تھے کیونکہ سب بچوں کی آنوں کی آج شادی تھی تو سب بچوں نے اپنی آنوں کو مس بھی بہت کریں گے کیونکہ یہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ بھی بہت ہے لیکن یہ ایک نائک دن تو بچیوں کو اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے تو آپ سب بھی میری اس بچی کے لیے بہت زیادہ دعا کیجئے گا کہ اللہ پاکہ سے اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے تو آپ سب سے دعوں کی درخواست ہے تو ایمان فاطمہ کی تو یہاں پر عید ہے کیونکہ ما شاء اللہ کافی ہمارے چھٹے چھٹے پیارے پیارے بچے ہیں اللہ پاکہ ان سب بچوں کو نظرِ بچ سے بچائے اور ہمیشہ خوش رکھے تو بچوں کے ساتھ ایمان فاطمہ کا پورا دن بہت اچھا گزر جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے ایمان فاطمہ سب بچوں کے ساتھ لگی نہیں تھے اور اب جی براتی آ چکے ہیں اور جیسی برات آئی ہے تو آتے ساتھ ہی نکاح یہاں پر سٹارٹ ہو چکا ہے نکاح کے لیے بچی سے سائن لیے جا رہے ہیں ان کے تایابو آئے ہیں یا ان سے سائن لینے کے لیے تو یہ بڑا ایموشنل لمحہ ہوتا ہے بچیاں جو ہوتی ہیں پرائی چیز ہوتی ہیں ہم صدا ان کو گھروں میں نہیں رکھ سکتے لیکن بڑا دل خفا ہوتا ہے کچھ اپنا وقت بھی یاد آ جاتا ہے اپنے ماں باپ سے جدائی کا وقت بھی یاد آ جاتا ہے پھر بچی کو اپنے سے علیدہ کرتے ہوئے دل بھی خفا ہوتا ہے بس اللہ پاک میری بچوں سمیت آپ سب کے بچیوں کو اور اس بچی سمیت سب کا نصیب اچھا کرے آمین سم آمین تو یہاں پر جو ہے نکاح ہو چکا ہے الحمدللہ سب ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں اب جو ہے برائٹ کو نکاح سے پہلے جو ہے سٹیج پہ نہیں لائے جاتا برائیڈل روم میں اس کا نکاح ہوتا ہے اب جو ہے اس کی چادر اتار کے اور اسے جو حسن کی دولن والا دوپٹا تھا وہ کروا دیا گیا ہے یہاں پر جی نکاح کی جو بید ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر بید تقسیم ہو رہی ہے تو بہت مزے کی بید تھی تو یہاں پر جو بید تقسیم ہو رہی تھی تو مجھے بھی بید ملی ہے تو اس میں سے جو ہے میری امی کا کرتی تھی کہ جب بھی بید ملے تو اس میں سے اس کا چھوارہ ضرور کھانا چاہیے اس سے یہ یہ مطھ ہے کسے دانت آپ کے مضبوط رہے تھے تو میں سپیشلی اس کا چھوارہ ضرور کھاتی ہوں باقی بید میں نے اپنے عبدالر رافعے کے لیے سنبھال لی ہے تو یہاں ایمان فاطمہ اور مصفرہ دونوں ایک جیسی ہیں دونوں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور دونوں مستیاں کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھلتی رہتی ہیں اور پورا دن ان کا آپس میں اسی طرح گزر جاتا ہے تو یہاں پر بس اب کھانا لگنے لگا تھا برائٹ کو سٹیج پر بٹھا دیا ہے سب اس کے ساتھ پکچرز بنوا رہے ہیں سب اس کی فرینڈز کزنز اور سب ریلیٹیوز آ گئے ہیں اس کے بعد کھانا اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے برات کا تو کھانا ماشیلہ بہت لذیذ تھا ہر چیز پرفیکٹ تھی تو بس میں نے اپنے لیے تھوڑا سا ہی کھانا ڈالا ہے کیونکہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا نا سٹمک کا ایشو تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ یہاں کا پانی نہ مجھے نہ ایمان فاطمہ کو سوٹ کر رہا ہے تو کھانا الحمدللہ ہم کھا چکے ہیں اب جی دلے کو لے آئے ہیں بٹھانے کے لیے سیٹ پر لیکن یہاں پر ساری سالیاں اور ہم سب جو ہیں پہلے سے ہی آکے بیٹھنے ہیں اور یہاں پر دلے کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ کچھ پیسے دیں تو پھر ہم آپ کو دلن کے ساتھ بیٹھنے دیں گے تو یہاں پر بھی ہم نے کوب انجوائی کیا بچے بھی تھے سارے تھے تو دلہ ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے بہت کیرنگ ہے ہمیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اب اللہ تعالی آگے بھی کرے کہ بہت اچھا ہو تو یہاں پر جو ہے بس اس نے اپنی خوشی سے جتنے دی ہے بچیوں نے لے لیے یہاں پر تریڈیشن ہے کہ اسلامی بھی آپ دے سکتے ہیں اور ساتھ آپ ہار بھی یہ نوٹوں کے جو ہاریں آپ یہ بھی پہنا سکتے ہیں تو میں نے بھی پھر ہار ہی مانگوا لیا کہ چلیں جی یہاں جس طرح کی تریڈیشن ہے میں بھی وہی کرتی ہوں تو ہار ہم اس کو پہنا چکے ہیں اب جی باری آگئی ہے ہماری رخصتی کی تو بس میں کچھ پکٹریزیشن اس وقت نہیں کر سکی بس کچھ ایموشنل زیادہ ہو گئی تھی اور بس یہ ہے کہ بہت دکھ بھی ہو رہا تھا زہر سے بات ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے سے قریب کرنا بہت دل بھی خفا ہوتا ہے لیکن جی اللہ تعالیٰ عباد رکھے شاد رکھے ہمیشہ بچیاں اپنے گھروں میں نہیں رہتی تو یہاں پر بچی کی رخصتی ہو رہی ہے ٹرینڈ ہے کہ ہماری فیملی میں بھی ہے کہ جب بچیاں رخصت ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی خالہ مامی چاچی جو بھی آپ کے بڑے رشنے ہیں بہنیں ہیں اور خاندان کے اور بھی کافی سارے لوگ تکرین کوئی بیس پچیس لوگ مل کے جاتے ہیں دولن کو لڑکے والے کے گھر چھوڑنے لیکن یہ ہے کہ جیسی دولن کو وہاں بٹھاتے ہیں اس کو دعا دے کے انہی قدموں پر واپس آ جاتے ہیں چائے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے لیکن بس بچی کو دعا دے کے وہاں بٹھا کے اور پھر واپس آ جاتے ہیں تو یہاں ہم راستے میں جا رہے ہیں اثر کا وقت قریب ہو چکا تھا کیونکہ برات ہوتے ہوتے کھانا کھاتے اور رسموں کے ہوتے ہوئے کافی زیادہ ٹائم ہمیں ہو چکا تھا تو ما شاء اللہ صبح اور شام میں تو کوئٹا کا موسم بہت اچھا ہے اور سب سے اچھی یہاں کی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پسینہ بھی نہیں آتا تو یہ چیز یہاں پر بہت اچھی ہے یہاں پر دولن جو ہے اپنے گھر آ چکی ہے یہاں اس کی رسمیں کی جا رہے ہیں اور دولن کو اندر بٹھا دیا گیا یہاں جی اب ہماری واپسی ہے دولن کو ہم چھوڑ کے آ چکے ہیں اور اب گھر آ رہے ہیں کیونکہ کل دوپہر کو ان کا کھانا ہے اس سے پہلے صبح ہم نے جا کے ناشتے کی بھی تیاری کرنی ہے تو امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو میرا آج کا ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تینکیو